بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اب تو کتنا کمزور ہے تیرا طاقت والا جسم کہاں چلا گیا ہے تیری زبان جو ترہ ترہ کی باتیں کرتی تھی وہ آج چپ کیوں ہے تیرے رشتے دار کہاں ہے تم کو سب نے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد جب اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس شخص کو کہتا ہے کہ تم نے کنجوسی کر کے جو مال و دولت جمع کیا تھا وہ کہاں گیا ہے تم نے دھوپ اور چھاؤں سے بچنے کے لیے اپنے وسیلے بنائے تھے وہ کہاں گئے تم نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے دوست بنائے تھے وہ کہاں گئے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اس کو پکار کر کہتا ہے آج تو ایک لمبے سفر کی طرف جا رہا ہے تم آج ان لوگوں سے ملاقات کرے گا جس سے پہلے تو کبھی نہیں ملا ہوگا آج تم کو ایسے تنگ جگہ پر داخل کیا جائے گا جس میں تو آج تک کبھی داخل نہیں ہوا ہوگا اگر تیرے عامال اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے اگر تمہارے عامال اچھے نہ ہوئے تو یہ تمہاری بدبختی ہے جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس انسان کو پکار کر کہے گا اے ابن آدم جب تو زندہ تھا تو زمین کے اوپر چلتا رہا اب تو مر گیا ہے اب تو اس مٹی کے نیچے آ گیا ہے کل تک تو اس کے اوپر تکبر و غرور کے ساتھ چلتا تھا اب تو اس کے اندر داخل ہو گیا ہے کل تک تو اس زمین پر اکڑ کر چلتا تھا آج تو تیری بدبختی ہے تو اس زمین کے اندر داخل ہو گیا ہے جب اس کی قبر میں مٹی ڈال کر لوگ جنازہ پڑ جاتے ہیں تو پانچوں فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اے زمین کے اندر آنے والے انسان اب تو سب رشتے دار تجھ کو یہاں پر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر وہ یہاں کھڑے بھی ہوتے رہتے تو تم کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا آج تم کو جنت کے آلہ باگ کی طرف لے جایا جائے گا یا پھر تم کو جہنم کے سب سے گہرے گڑے میں ڈال دیا جائے گا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے وقت ہے لیکن کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی ہے اس نے کس وقت دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اس کو کوئی پتا نہیں ہے کہ اس کی سانسیں کب تک چلنی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے کیا پتا رب کب اور کس وقت توبہ قبول کر لے اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں